اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملٹیپلیکیشن آف ڈیسیمل جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم کس طرح کسی ڈیسیمل کو ایڈ کرتے ہیں کس طرح ہم ڈیسیمل سے ڈیسیمل ہول سے ڈیسیمل یا ڈیسیمل سے ہول کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ملٹیپلیکیشن میں ڈیسیمل کو ہم کن رولز کے طائد صالف کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن بائی ٹین ہنڈرڈین تھاؤزنڈ کے ہمارے پاس کوئی نمبر ڈیسیمل میں دیا جاتا ہے ہم اس کو ٹین سے ملٹیپلائے کریں ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کریں تو فارکزمپل ہم نے کوئی بھی ایک نمبر لے لیا 3.7 ملٹیپلائے ٹین اب ہم اس کو سیمپل ملٹیپلائے کریں تو جیسے ہم نے دیکھا تھا فرسٹ آل نمبر میں اور نیچرل نمبر میں کہ اگر ہم کسی بھی نمبر کو ٹین یا ہنڈرڈ یا تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کی رائٹ سائیڈ میں ایک زیرو یا دو زیرو یا تین زیرو انکریز ہو جاتے تھے یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی نمبر ہنڈرڈ میں دیا جاتا تھا ہم اس کو ٹین سے ملٹیپلائے کرتے تھے وہ تھاؤزنڈ بن جاتا تھا اگر کوئی ملین میں دیا جاتا ہے نمبر ہم اس کو ٹین سے ملٹیپلائے کرتے تھے وہ ٹین ملین بن جاتا تھا سیم ہم نے یہ رول یہیں پہ وہ اپلائے کرنا ہے کہ ہم 3.7 ہیں یعنی کہ ہمارے پاس 3 کہاں پہ ہے ونس پہ ہے ہم اس کو ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو اس کو ٹین پہ چلا جانا چاہیے تو مارے پاس اس کا آنسر آنا چاہیے ٹھارٹی سیمن لیکن اس کا ٹھارٹی سیمن آنسر آئے گا کس طرح اس کا سلوشن ہوں مارے پاس اس طرح آئے گا کہ ہم ٹھری پوائنٹ سیمن کو لکھ سکتے ہیں ٹھری سیمن بائی ٹین ملٹیپلائی ٹین ہم ٹین کو ٹھری سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھارٹی پلاس سیمن ٹھارٹی سیمن بائی ٹین ملٹیپلائی ٹین تو یہاں پہ ٹین ٹین سے کینسل ہو جائے گا اور آنسر مارے پاس آ جائے گا ٹھارٹی سیمن یعنی کہ جو آنسر آنا چاہیے وہ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے اس پوائنٹ یہاں پہ اس کو کیوں نہیں کینسل آؤٹ کیا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ میکس فریکشن میں ہے جب یہ کامن فریکشن میں آئے گا تب ہم اس کو کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس 3.7 کو ہم نے ٹین سے ملٹیپلائی کیا دیکھیں 3 ونس پہ تھا یہ کام پہ چلا گیا اب یہ ٹین پہ چلا گیا سیم اگر اسی طرح ہم 3.7 کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں اب دیکھیں ہمارے پاس دو زیرو دو زیرو آگے یعنی کہ اب یہ 3 کام پہ ہے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں کہ 3 کو ہنڈرڈ تک جانا چاہیے تو اس کا رول ہمارے پاس سیم ہوئی 3 7 by 10 ملٹیپلائی ہنڈرڈ ہم یہاں پہ 10 کیوں لکھ رہے ہیں 10 لکھنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ پوائنٹ کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس 1 ڈیجیٹ آ رہا ہے اگر 1 ڈیجیٹ آ رہا ہے تو ہم ڈی نومینیٹر میں 10 لکھیں گے اگر 2 ڈیجیٹ آئیں گے تو ہم ہنڈرڈ لکھیں گے اس کا وہی آئے گا 37 by 10 ملٹیپلائی انڈرڈ تو 1010 سے انسل ہو جائے گا اور 37 کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3 70 ان دیکھیں کہ 3 ہمارے پاس کہاں پہ تھا 1 پہ تھا نا کیونکہ پوائنٹ کے بعد تو 10 سے شروع ہو جاتے ہیں ہم لیف سائیڈ بے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں 3 میں اور 2 ڈیجیٹ آ گئے ہیں تو یہ 3 کھاں پہ چلا گیا ہے ہنڈرڈ پہ چلا گیا ہے ہم نے یہاں پہ کچھ لائنز دیکھی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ when we multiply a decimal number by 10 we apply the same rule as for whole numbers move one column to the left یعنی کہ ہم کسی decimal کو 10 سے multiply کرتے ہیں یا 100 یا 1000 سے تو ہم نے وہی rule apply کرنا ہوتا ہے جو whole number میں use کیا تھا پھر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے پڑے گی جہاں پہ ہم نے whole number میں multiplication سکھائی تھی کہ ہم one column left side پہ چلداتے ہیں one column left side پہ جانے کے مطلب آپس ہی ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی column ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا 3.7 تھا یہاں پہ 7 پوائنٹ یہاں پہ آپ کر لیں once یہ سائٹ پہ 10 ہوتا ہے 7 جب ہم اس کو 10 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے 3 7 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا 10 یعنی کہ پہلے ہمارے پاس 3 ones پٹھا لیں گے جب ہم اس کو 10 سے multiply کیا تو یہ کام پہ چلا گیا ہے 10s پہ یہی same rule ہم نے whole and natural number میں use کیا تھا اب ہم 1000 سے دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اسی number کو 1000 سے multiply کر رہے ہیں 3.7 کو یہ دیکھ لیتے ہیں جب ہم ایک simple number جو ہم باقی 10 ہنڈر سے دیکھیں میں پہ ہم 1000 سے دیکھ لیں گے 1000 میں ہمارے پاس کتنے ڈیجٹس آ رہے ہیں کسی میں کتنے ڈیجٹس آ رہے ہیں کتنے ڈیجٹس آ رہے ہیں تو that means کہ 3 کو left side پہ اور 3 ڈیجٹس رکھ جانا پڑے گا 3 ones میں ہیں تو اس کا جو answer آئے گا وہ 1000 میں آئے گا تو ہمارے پاس اگر ایک method تو وہ تھا نا کہ ہم لکھتے ہیں 37 by 10 اگر ہم اس کو drug لکھنا ہوتا ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 37 by 10 یہ ہم نے کیسے لکھ لیا یہ ہم نے ایسے لکھ لیا کہ ہمارے پاس تھا 3.7 تو 3.7 کو ہم نے جب ہم نے point ختم کیا denominator میں 1 آ جائے گا اور point کے بعد جتنے بھی ڈیجٹس ہوں گے جتنے بھی ڈیجٹس آئیں گے ہم ان کی replacement denominator میں 0 لکھیں گے اگر اس سے زیادہ آ جاتے ہیں پر ایکزم پر ہمارے پاس آ جاتا ہے 4.23 اگر ہم اس کا point ختم کریں گے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 4 2 3 point کی replace میں ہمارے پاس 1 آ جائے گا اور point کے بعد ہمارے پاس کتنے نمبر ہیں 1 2 2 ڈیجٹس ہیں تو ہمارے پہ 0 تو یہاں پہ ہم 0 سے cancel اور answer مارے پاس آ جائے گا 3.700 یہ تھا ہمارے پاس اگر ہم کسی decimal کو 100 یا 10 یا 1000 سے multiply کریں 5 نیسٹ ہمارے پاس multiplying a decimal with the whole number کیا کہ ہمارے پاس whole number ہم اس کو decimal سے multiply کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے ہمارے پاس اس کے تین rules ہیں if the multiplicant has one decimal place then the product should have one decimal place یعنی کہ اگر ہمارے پاس multiplicant میں decimal میں جو decimal میں دیا جائے گا اس کا one decimal point کے بعد یعنی کہ ایک نمبر آ رہا ہے تو answer جو multiplication کے بعد آئے گا اس میں بھی point کے بعد ایک نمبر ہی آنا چاہیے count the number of digits after the decimal point in the multiplicant وہ لانے کا طریقہ مالپس کیا ہوگا کہ پہلے ہم count کریں گے کہ multiplicant میں point کے بعد کتنے نمبر آ رہے ہیں ایک بھی آ سکتے ہیں دو بھی آ سکتے ہیں تین بھی آ سکتے ہیں place the decimal point after the same number of digits counting from left to right in the product جتنے بھی نمبر ہمارے پاس point کے بعد آئیں گے ہم answer میں left side سے وہ count کرنا شروع کریں گے اس کی example ہمارے پاس اس سے آ سکتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی question دیا جاتا ہے 3.8 multiply 4 8 4 32 2 3 carry 4 3 12 3 15 یعنی کہ ہمارے پاس question تو point میں دیا گیا لیکن اس کی multiplication سمپل ہوگی جیسے ہم باقی numbers کی کرتے ہیں باقی numbers کی طرف ہم سمپل پہلے multiply کر لیں گے جب ہم نے اس کو multiply کر لیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا point ہم نے کس جگہ لگانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ point ہمارے پاس کتنے digit سیں decimal میں تو یہ دیکھیں پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس کتنی نمبر رہے ہیں اور یہ پہنچ پر بھی پوائنٹ نہیں ہے تو پھر ہم لیفت سایڈ سے کونٹ کریں گے اس کے بعد ہم نمبر راہتا ہے فور پوائنٹ وون تو ہم تو سے ملٹیپلائی کریں ٹو ٹو ایٹ اب پوچھا جائے گی آپ نے پوائنٹ کچھ جگہ لگانا ہے تو پوائنٹ لگانے کے لئے ہمارے پاس رول ہوائی ہے پوائنٹ کے بعد آپ نمبر گنی کتنے ہیں دو نمبر آ رہے ہیں ہمارے پاس پوائنٹ کے بعد ہم لیفٹ سائٹ سے کاؤنٹ کریں گے اس کے بعد ہم پوائنٹ لگا دیں گے سیم ہمارے پاس رول پھر بن جاتا ہے اگر ہم ملٹی پلائے کر لیں کسی بھی اس کو ڈبل ڈیٹ سے ملٹی پلائے کر لیں تو کیا بنے گا 3 2 4 ملٹی پلائے 3 2 4 ان کی ملٹی پلکیشن ہمارے پاس بالکل سیم ہوئی رہے گی جو ہم نے ہول اور نیچر نمبر میں پڑھی ہوئی ہے 3 5 6 4 اب پوائنٹ کہاں بھی لگے گا کاؤنٹ کر لیں ہمارے پاس کے پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس کتنے نمبر آ رہے ہیں 1 2 جب دو نمبر آ رہے ہیں ہمارے پاس تو پھر ہم کیا کریں گے لیفٹ سائٹ سے کاؤنٹ کریں گے 1 2 تو پھر ہمارے پاس آ جائے گا 46 پوائنٹ 5 3 یہ جاتا رول ہمارے پاس اگر ہمارے کسی ہول نمبر کو ہم کیسے ملٹی پلائے کرتے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم ہول نمبر کو کسی ڈیسی مر کے ساتھ ملٹی پلائے کرتے ہیں تو پوائنٹ لگانے کا метод ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے نمبر پوائنٹ کے بعد آ رہے ہیں تو سیم ہم نے یہ نمبر کو کاؤنٹ کر کے پوائنٹ آنسر میں اتنے نمبر لفٹ سائٹ سے کاؤنٹ کر کے پوائنٹ لگانا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ہول نمبر سے ملٹی پلائے کر ایک سو بعد ہمارے پاس ملٹیپلائیں گے ڈیسیمل ویڈا ڈیسیمل یعنی کہ ایک ڈیسیمل کو دوسری ڈیسیمل سے خاص ہم کیسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس دو میتھوڈ ہوتے ہیں دونوں میتھوڈ کو ہم دسکاس کریں گے پہلے ہم میتھوڈ ون کو ڈسکاس کر لیتے ہیں میتھوڈ ون ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو نمبر دیا جاتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس نمبر دیا جاتا ہے سکس پوائنٹ تری فور ٹو پوائنٹ فائیب یعنی کہ ہمارے پاس ایک نمبر دے دیا گیا اور دو اکے ہیں دونوں ڈیسیمل میں پہلے فرس ٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سمپل ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ہمارے پوائنٹ بہر ہم نے کوئی پوائنٹ ہی دیکھنا ہم نے سمپل ملٹیپلائی کرنا ہے پھر ہم ٹو کو ملٹیپلائی کریں گے ڈو ٹو فورت ایٹ ڈو تریہ ٹھا اسکس ڈو ٹو سے گل IT ڈو اٹھا سیون گود Till 17 ڈ figur ڈا سکستر ڈرم relaxed 3,2,5 اور 1 یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کہ ہم نے سمپل ملٹیپلائز کو کر لیا لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پوائنٹ کابل لکھانا ہے تو پوائنٹ لکھانے کا میتھڈ ہمارے پاس ہوئی ہے کہ ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس پوائنٹ کے بعد کتنے نمبر آ رہے ہیں کتنے نمبر آ رہے ہیں یہ دیکھیں 1 2 اور یہ 5 بھی یہ 5 بھی کنگی اس میں دیکھیں decimal میں ہے نا پوائنٹ کے بعد نمبر آ رہے ہیں تو 1,2,3 3 ڈیجٹس آ رہے ہیں تو ہم لیٹھ سائٹ سے کاؤنٹ کریں گے 1,2,3 ہمارے پاس کاؤنٹ کریں ٹھیک ہو گیا یہ جو تھا ہمارے پاس میتھڈ 1 کے ہم کسی decimal کو decimal کے ساتھ سمپل ملٹیپلیکیشن میں کس طرح دیکھتے ہیں میں ہم بھی اپتا دیا کہ پوائنٹ کیسے لگاتے ہیں پہلے ہول نمبر تھا نا تو ہمارے پاس ملٹیپلیکینڈ میں پوائنٹ آ رہا تھا لیکن اب دونوں decimal ہیں تو ملٹیپلائر میں بھی پوائنٹ آ رہا تو ہم نے سب پوائنٹ کے بعد نمبر کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا میتھڈ 2 یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس question اگر ہم کہتے ہیں اس کو solve کیسے کریں گے تو پہلے ہم نے دیکھ لیا سمپل ملٹیپلیکیشن تو اب ہمارے پاس second یہ ہے کہ ہم اس کے پوائنٹ کو ختم کر کے solve کریں تو ہم پہلے اس کے پوائنٹ کو ختم کریں گے وہ آپ کو rule بتایا ہوا ہے کہ ہم جب پوائنٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو denominator میں one پوائنٹ کی ریپلیسمنٹ میں تو اس کے بعد اتنے بھی ڈیجٹس آئیں گے one two two ڈیجٹس ہیں two zero then اس کا بھی ختم کریں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ کی ریپلیسمنٹ میں one اور then پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس ایک نمبر ہے تو one zero two zero اب سیمپل ملٹی پلائے آپ نے کر لینا ہے six thirty four کو twenty five سے ملٹی پلائے کریں گے تمہار پاس آ جائے گا fifteen eight five zero denominator کو denominator سے ملٹی پلائے کرنا ہوتا ہے denominator کو denominator سے ملٹی پلائے کرنا ہوتا ہے یہ تو ہم نے کہا لیا اس کو ملٹی پلائے لیکن ہم نے تو آنسر اس کا پوائنٹ میں لانا ہوتا ہے تو ہم واپس کو پوائنٹ میں کیسے لے کے آئیں گے تو اس کا رول ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی zero zero denominator میں دیئے جاتے ہیں ہم نے اتنے ہی نمبر اباو میں پوائنٹ لگانا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس denominator میں کتنے بھی three zero ہیں تو ہم نے یہ دیکھ لیں one three denominator ہم نے دیکھ لیا کہ تین ڈیجٹس کہاں پہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے پوائنٹ لگانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا fifteen point eight five zero zero پھر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس سمپل ہم نے پہلے اس کو denominator میں handle to ten میں لے کے آئیں multiply کیا واپس point لگانے کا rule ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس zero دیئے جاتے ہیں denominator میں جتنے بھی ہمارے پاس zero دیئے جاتے ہیں denominator میں ہمارا answer اتنے ہی decimal میں آتا ہے decimal point میں آتا ہے three zero ہیں تو ہم نے three digits کے بعد point لگا لیا اگر ہمارے پاس کئی question آ جاتا ہے twenty five point one by ten کہا جاتا ہے اس کا answer point میں لائیں تو ہم اس کا answer point میں کیسے لائیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا one zero ہے نا یعنی کہ one decimal point میں آنا answer آنا چاہیے تو ہمارے پاس چاہیے گا twenty five point one ہمارے پاس one decimal میں answer اس کا آ گیا ایک اور question دے گا چاہیے ہم اس ہی method سے کہ ہمارے پاس question دیا گیا zero point point one seven two multiply three point six first time اس کے point کو ہتم کریں گے point کی replacement میں one اور پوائنٹ کے بعد ہم آباس کتنے ڈیجٹس ہا رہے ہیں one two three two three multiply then same rule ہی در بھی ہم نے اپلائے کرنا ہے point replacement one point کے بعد ایک ڈیجٹس ایک zero دونوں کو ہم نے ملٹیپلائے کر دیا تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا اب اس کو پہلے سے لگنا ہے one seventy two multiply thirty six ہمارے پاس آئے گا six one nine two divided by ten thousand اب ہم نے اس کا پوائنٹ لگانا ہے تو سیم رول ہی ہے کہ ڈین امنیٹر میں کتنے zero آ رہے ہیں one two three four اعنی آنسر ہمارے پاس آنا چاہیے four decimal point میں تو four decimal point میں آنے کے لئے ہم نے count کرنا ہوتے ہیں left side سے one two three four اس کے بعد ہم نے point لگانا ہوتے ہیں اس کا answer آئے گا zero point six one nine two اعنی کہ ہمارے پاس four decimal point میں اس کا answer آ گیا اور سیم اسی سے related آپ کے questions ہیں ایکسسائز four بھی میں question number four same اسی سے related ہے question number six بھی اسی سے related ہے question number nine بھی ten یہ سارے کے سارے questions آپ کے اسی method سے related ہیں ہے ہمارے پاس عنہ کی 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 ڈا کی ڈا